بسمان الرحیم قولہ اور با والا قیدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ واؤ اور یا جو متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتو ہو وہ واؤ اور یا علف ہو جاتی ہے وہ واؤ اور یا جو متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتو ہو تو اس واؤ اور یا کو علف کر دیتے ہیں لیکن اس کی چند شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واؤ اور یا فا کلمان نہ ہو لہذا فواعدا توفا تیسر ان میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ ان میں واؤ اور یا فا کلمہ میں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واؤ اور یا فا کلمہ نہ ہو لہذا فواعدہ توفہ اور تیسرہ میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں پر واؤ اور یا فا کلمہ میں واقع ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ واؤ اور یا لفیف کا عین کلمہ نہ ہو لہذا توا اور حیجہ اس میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں پر واؤ اور یا لفیف کے آئین کلمہ میں واقع ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ واؤ اور یا لفیف کے آئین کلمہ میں نہ ہو لہذا توا اور حیجہ میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں پر واؤ اور یا لفیف کے آئین کلمہ میں واقع ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وو اور یا علف تسنیہ سے پہلے نہ ہوں لہذا دعا واء اور رمائیہ اس میں وو اور یا علف سے تبدیل نہیں ہوں گے یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا اس لئے کہ یہاں پر وو اور یا علف تسنیہ سے پہلے واقع ہیں تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وو اور یا علف تسنیہ سے پہلے نہ ہوں لہذا دعاوہ اور رمائیہ میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر واؤ اور یا علف تسنیہ سے پہلے واقع ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ واؤ اور یا مدہ زیدہ سے پہلے واقع نہ ہوں لہذا طویلن غیورن غیابتن ان میں واؤ اور یا علف سے تبدیل نہیں ہوں گے اور یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر واؤ اور یا مدہ زیدہ سے پہلے واقع ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ وو اور یا مدہ زیدہ سے پہلے واقع نہ ہو لہذا طویلن غیورن غیابتن میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں پر وو اور یا مدہ زیدہ سے پہلے واقع ہیں واو فاعلو ایک سوال کا جواب ہے سوال ہوتا ہے کہ دعو یخشونا تخشونا تخشینا اصل میں تھے دعو یخشونا تخشینا اور تخشینا یہاں پر وو اور یا کو علف کیا پھر علف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو دعو یخشونا تخشونا تخشینا ہو گیا یہاں پر تو وو اور یا مدہ زیدہ سے پہلے واقع ہیں تو یہ قیدہ جاری کیوں ہوا سوال ہوتا ہے دعو یخشونا تخشونا تخشینا یہاں پر وو اور یا کو علف کیا پھر علف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو دعو یخشونا تخشونا تخشینا ہو گئے تو یہاں پر تو وو اور یا مدہ زیدہ سے پہلے واقع ہیں پھر یہ قیدہ جاری کیوں ہوا جواب دیا فعلو لم یفعلو یفعلونا تفعلونا کی وو اور تفعلینا کی یا یہ الک کلمہ ہے فعل کا فائل ہیں یہ مدہ زیدہ نہیں ہے لہذا ان میں یہ قیدہ جاری ہوگا جواب دیا فعلو لم یفعلو یفعلونا تفعلونا کی وو اور تفعلینا کی یا الک کلمہ ہیں فعل کا فائل ہیں یہ کوئی مدہ زیدہ نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے وہ یہ قیدہ جاری ہو جائے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ وو اور یا یا مشدد اور نون تاکیز سے پہلے نہ ہوں لہذا علوی اور اخشینا میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ علوی میں وو یا مشدد سے پہلے واقع ہے اور اخشینا میں یا نون تاکیز سے پہلے واقع ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ وو اور یا یا مشدد اور نون تاکیز سے پہلے نہ ہوں لہذا علوی اور اخشینا میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ علوی میں وو یا مشدد سے پہلے اور اخشینا میں یا نون تاکیز سے پہلے واقع ہیں چھٹی شرط یہ ہے وا اور یا ایسے کلمہ میں نہ ہوں جو لون و عیب والا معنی رکھتا ہو لہذا عویرہ اور سیدہ میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ ان میں لون اور عیب والا معنی پایا جاتا ہے عیب والا معنی ان میں پایا جاتا ہے چھٹی شرط یہ ہے کہ وا اور یا ایسے کلمہ میں نہ ہوں جس کلمہ کا معنی لون اور عیب والا ہو چنانچہ عویرہ اور سیدہ میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کلموں میں عیب والا معنی آیا جاتا ہے ساتھویں شرط یہ ہے کہ وَا 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 ایسے کلمہ میں نہ ہوں جن کا وزن فَعَلَانٌ فَعَلَا فَعَلَةٌ ہو وَا 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 ایسے کلمہ میں نہ ہوں جن کا وزن ایسے جس کا وزن فَعَلَانٌ فَعَلَا یا فَعَلَةٌ ہو لہذا دَوَرَانٌ سَيَلَانٌ سَوَرَا حَيَدَا اور حَوَكَتٌ میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا لہذا دَوَرَانٌ اور سَيَلَانٌ میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ ان کا وزن فَعَلَانٌ ہے سَوَرَا اور حَيَدَا میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ ان کا وزن فَعَلَا ہے اور حوا کا تن میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس کا وزن فعالتن ہے آٹھویں شرط یہ ہے کہ وَا اور یا ایسے افتعال میں نہوں جو تفاعل کے معنی میں ہو لہذا اجتاورا اور اعتاورا میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایسے افتعال ہیں جن کا معنی تفاعل والا ہے یعنی یہ تجاوزہ اور تعاورا کے معنی میں ہیں آٹھویں شرط یہ ہے کہ وَا اور یا ایسے افتعال میں نہوں جو تفاعل کے معنی میں ہو جیسے اجتاوزہ اور اعتاورا ان میں یہ قیدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایسے افتعال ہیں جن کا معنی تفاعل والا ہے یعنی یہ تجاوزہ اور تعاورا کے معنی میں ہیں تو اب مثال مطاب کی اس قیدہ کی بیان کی قَالَ بَاعَ دَعَ رَمَا بَابٌ نَابٌ ان میں یہ قیدہ جاری ہوگا اصل میں تھے قَالَ بَا يَعَ دَعَ رَمَا يَعَ بَابٌ اور نَا يَابٌ ان میں یہ قیدہ جاری ہوا وَا اور یا متحرر ایک ماہ قبل مفتوح ہے علف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو قَالَ بَاعَ دَعَ رَمَا بَابٌ نَابٌ ہو گیا کیونکہ ان سب میں یہ آٹھ شرائط پائی جاتی ہیں آگے ایک فیدہ بیان کیا کہ اگر اس علف کے بعد جو علف وَا اور یا سے بدلہ ہوا ہو اس علف کے بعد ساکن واقع ہو جائے یا فعل ماضی میں تائتانیس واقع ہو جائے اگرچہ وہ متحرک ہو تائتانیس متحرک ہو تو تب بھی وہ علف گر جاتا ہے اس قسم کے علف کے بعد جو وَا اور یا سے بدلہ ہوا ہو اس قسم کے علف کے بعد اگر ساکن واقع ہو جائے یا فعل ماضی کی تائتانیس واقع ہو جائے اگرچہ وہ تائتانیس متحرک ہو تو وہ علف گر جاتا ہے جیسے دَعَت دَعَتَ دَعَو اور تَرْزَيْنَ اصل میں تھے دَعَوَت دَعَوَتَ دَعَو اور تَرْزَيْنَ وَا اور یا کو علف سے تبدیل کر دیا تو ہو گیا دَعَت دَعَت دَعَو اور تَرْزَيْنَ تو اس علف کے بعد تائتانیس یا ساکن واقع ہو گئی ہے تو اس علف کو گرا دیا دَعَت دَعَت دَعَو اور تَرْزَيْنَ ہو گیا مگر در سیاق ماضی ایک اور فیدہ بیان کیا کہ جمع مونس غائب سے لے کر آخر تک ماضی معروف کے سیغوں میں جب علف کو حضف کر دیتے ہیں تو وَا وِی مَفْتُوحُ الْاَيْنَ اور وَا وِی مَزْمُومُ الْاَيْنَ میں فَاقَلْمَا کو زمّہ دیتے ہیں اور یائی میں اور وَا وِی مَقْسُورُ الْاَيْنَ میں فَاقَلْمَا کو کسرہ دیتے ہیں جمع مونس غائب سے لے کر آخر تک ماضی معروف کے سیغوں کے اندر جب علف کو حضف کر دیتے ہیں تو واوی مفتوح العین میں اور واوی مضموم العین میں فاقلمہ کو زمہ دیتے ہیں اور یائی اور واوی مقصور العین میں فاقلمہ کو کسرہ دیتے ہیں واوی مفتوح العین کی مثال قلنا اصل میں تھا قبلنا واو کو علف کیا پھر علف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرایا تو قلنا ہو گیا اور پھر فاقلمہ کو یعنی قاف کو زمہ دیا کیونکہ یہ واوی مفتوح العین ہے واوی ہے فاقلمہ واو ہے اور پھر یہ مفتوح العین ہے تو اسی وجہ سے اس کا قاف کو زمہ دے دیا یہ واوی مفتوح العین ہے یعنی عین کلمہ ایک تو واو ہے اور پھر یہ مفتوح العین عین کلمہ مفتو بھی ہے اور واوی مضموم العین کی مثال طلنا اصل میں تھا تابلنا واو کو علف کی علف کو اجتماع ساکرین کی وجہ سے گرایا تو طلنا ہو گیا اور پھر فا کلمے کو زمہ دیا کیونکہ ایک تو یہ واوی ہے اور دوسرا پھر مضموم العین ہے عین کلمہ مضموم ہے اصل میں تھا تابلنا بروزن فاولنا اور یائی کی مثال جیسے بعنا اصل میں تھا بیانا یا کو علف کیا علف کو اجتماع ساکرین کی وجہ سے گرایا تو بعنا ہو گیا اور پھر فا کلمے کو کسرا دیا بعنا ہو گیا اس لیے کہ یہ کلمہ یائی ہے یعنی عین کلمہ یا ہے اسی وجہ سے بیانا پڑتے ہیں اور واوی مقصور العین کی مثال جیسے خفنا اصل میں تھا خففنا واو کو علف کیا علف کو اجتماع ساکرین کی وجہ سے گرایا تو خفنا ہو گیا اور پھر فا کلمہ یعنی خا کو کسرا دیا خفنا ہو گیا اس لیے کہ ایک تو یہ واوی ہے یعنی عین کلمہ واو ہے اور دوسرا عین کلمہ مقصور ہے خففنا بروزن فاعلنا تو اس کا مطلب ہوا جمع معنیس غائب سے لے کر آخر تک ماضی معروف کے سیغوں میں جب علف کو حضف کر دیتے ہیں تو پھر فا کلمہ کو واوی مفتوح العین اور واوی مضموم العین میں زمہ دیتے ہیں اور یعنی میں اور واوی مقصور العین میں فا کلمہ کو کسرا دیتے ہیں اب مثالیں واوی مفتوح العین کی مثال قلنا اصل میں تا قولنا واو کو علف کیا علف کو اجتماع ساکن عین کی وجہ سے گرایا قلنا ہو گیا پھر فا کلمہ کو زمہ دیا قلنا ہو گیا اس لیے کہ ایک تو یہ واوی ہے اور دوسرا اس کا عین کلمہ مفتوح بھی ہے اور واوی مضموم العین کی مثال تلنا اصل میں تا تبلنا واو کو علف کیا علف کو اجتماع ساکن عین کی وجہ سے گرایا تلنا ہو گیا اور پھر فا کلمہ کو زمہ دیا تلنا ہو گیا اس لیے کہ یہ واوی ہے یعنی عین کلمہ واو ہے اور دوسرا عین کلمہ اس کا مضموم بھی ہے کیونکہ اس کا وزن ہے فعلنا یائی کی مثال بیعنا اصل میں تھا بیعنا یا کو علف کیا علف کو اجتماع ساکنین کی ورہ سے گرایا بعنا ہو گیا پھر فا کلمہ کو کسرا دیا بیعنا ہو گیا کیونکہ یہ یائی ہے یعنی عین کلمہ اس کا یا ہے اور واوی مقصور العین کی مثال خفنا اصل میں تھا خففنا واو کو علف کیا علف کو اجتماع ساکنین کی ورہ سے گرایا خفنا ہو گیا اور پھر فا کلمہ کو کسرا دیا خفنا ہو گیا کیونکہ ایک تو یہ واوی ہے کیونکہ عین کلمہ واو ہے اور دوسرا یہ مقصور العین ہے کیونکہ اس کا وزن ہے فعلنا